رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انبیاء اکرام کا ذکر کیا فرمایا انبیاء اکرام تھے ان کی یہ شانے تھی یہ مقام تھا یہ مرتبہ تھا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاءُ الصَّلَاةُ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا فرمایا ان کے بعد نہ خلف قسم کے لوگ آئے نہ لائک قسم کے لوگ آئے نہ اہل قسم کے لوگ آئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے فرمایا کہ نمازوں کو آکے ضائع کرنا شروع کر دیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ شہوات کے اندر پڑ گئے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا رب تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب ہم ان کو غیب وادی کے اندر داخل کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہم سب کی رب تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے یہ بہت بڑا ایک قومی علبیہ بن گیا ہمارے لئے فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے نمازیوں کے لئے جو اپنے نمازوں کو بلا بیٹھے ہیں پڑھتے بھی ہیں تو غفرت سے پڑھتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَا السَّرَاتِ قَامُوا قُسَالَا يُرَاؤُونَ النَّاسَا الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَا پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے لیکن فرض عبادت جو ہے وہ تو لوگوں کے سامنے ہی ادا کرنی ہوگی نماز فرض بجماعت ادا کرنا واجب ہے قربانی جو واجب ہے اس کو علل اعلان کریں گے زکاة کو علل اعلان کریں گے لیکن نوافل کے اندر فرمایا کہ جتنا زیادہ ان کو نوافل چاہے صدقات ہوں چاہے نوافل نماز ہوں چاہے تحجد کی نماز ہو یا کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم تحجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی مجلسوں میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کا لاخلہ شکر ہے اللہ بڑی مہربانی فرماتا ہے دو رکعت کی توفیق دے دیتا ہے بھائی دو رکعت کی توفیق دیتی ہے وہ رب کے تبارک و تعالیٰ اور اپنے درمیان رکھو اس کا اعلان کیوں کر رہے ہوں اس کا اعلان کرنے کی کیا زورت ہے بلکہ اب تو یہ ہو گیا کہ وارس اپ گروپوں کے اندر شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ ایک تحجد کی نماز آپ کو اصحال کرتا ہوں بھائی ان کے لئے دعا کر دو آپ تحجد کے اندر یہ سب سے بڑی بات ہے فرمائے وہ دکھاوے کے طور پر پڑتے اعلان کرتے نفل نمازوں کا اور نفل صدقات کا اور ان چیزوں کا اعلان کرنا یہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ایک دس روپے صدقہ دے رہے ہوتے ہیں ایک آٹے کی بوری دے رہے ہوتے ہیں اس پہ دس بندوں نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے اور تصفیر کھینج کے اس کو بھی ڈال رہے ہوتے ہیں فرمائے یہ کام نہ کریں یہ نیکیوں کو زائع کر دیتا ہے تباہ و برباد یہ ویل کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ فرمایا کہ وہ دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں ان کے لیے بھی ویل ہے نماز دکھاوے کے طور پر کریں کوئی بھی عبادت ہے اس کو دکھاوے کے طور پر کریں اور تیسرا فرمایا ایک فقہہ کرام نے فرمایا کہ کرتے بھی ہیں تو غفلت کے ساتھ سستی کے ساتھ دیکھیں ایک یاد رکھیے گا کہ ایک نماز کو صحیح طور پر اس کے وقت میں ادا کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے جیسے حدیث پاک بخاری کی میں نے پڑھی اور اگر وقت کو گزار کر آپ نے مکروغ وقت کے اندر پڑھی اگرچہ ادا ہو جائے گی لیکن یہ بھی غلط ہے اور اگر وقت چلا گیا انذار کرتے کرتے ہاں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں جیسے ماں باپ چیخ رہے ہوتے ہیں بچے اور بچیاں جو ہے وہ بول رہے ہوں ہاں پڑھ رہے ہیں ہمیں پڑھ رہے ہیں ہمیں کیوں اتنا شور کیوں ڈال رہی ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں بس پڑھنے لگی پڑھنے لگا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کرتے 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 وقت چلا گیا سورج غروب ہو گیا صبح سورج نکل آیا اور نماز قضاء ہو گئی تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ غیب وادی کے اندر داخل کیا جائے گا تو رب تبارک وطالعہ ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں